قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سادہ ترام ہم سورہ سجدہ پڑھ رہے ہیں اور یہ اکیسویں پارے کی بتیس نمبر سورہ مبارکہ ہے اپنی پہلے پارے سے لے کر اب تک کی ترتیب کے اعتبار سے اور اپنے قرآن مجید اپنے حجم کے اعتبار سے جو اکیسویں پارے کے تین پاؤ ہیں وہ الحمدللہ ہمارے سورت کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے تو سورت کا نام سجدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی ان سورتوں میں سے ہے جن کے اندر سجدے موجود ہیں اور آج کی جو آیت مبارکہ ہے ایک وہ آیت سجدہ بھی ہوگی اور میں وہاں جا کے عرض کر دوں گا کہ ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں اور ہمیں سجدہ کیسے کرنا چاہیے جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے اور اس سورت کے جو مرکزی موضوعات ہیں وہ صرف تین ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید قدرت باری تعالیٰ یہ جو پچھلی ہم نے گیارہ آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی قدرت اور اس کی جو شان ہے اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے اور ان میں کیا کیا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے اے حضرت انسان تو میرا منکر ہے کیونکہ سورت مکی ہے اور اس کے جو اصل مخاطب ہیں پہلے وہ اہل مکہ ہیں جو مشرق بھی تھے اور حالت کفر میں بھی تھے تو ان کے سامنے بات کر کے اللہ میرے اور آپ کے لئے قیامت تک بات کو واضح فرما رہا ہے کہ اے انسان تو میرا منکر ہو جاتا ہے لیکن یہ دیکھ میں نے تجھے حکیر پانی سے پیدا کیا ہے تجھے بہترین قد و قامت عطا فرمایا ہے اور تجھے میں نے اپنی روح تجھ میں پھونکی ہے اور تجھے کان آنکھیں اور دل عطا فرمائے ہیں میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کرو اور تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں اب یہ جو آج کا رکوع شروع ہونے والا ہے آیت نمبر بارہ سے یہ اس کا مرکزی موضوع ہے ایمان بالآخرت اور یہ اینڈ تک ایمان بالآخرت ہی چلے گا یعنی جو ہماری آیات تقریباً کوئی اٹھارم بیس کے قریب باقی ہیں لیکن زمناً ایمان بالرسالت کی بات بھی ہوگی تو مجرم قیامت والے دن اللہ کی حضور آئیں گے تو اللہ فرما رہا ہے اس دنیا میں تو اٹھ کے چلتے ہو یوں اکڑ کے میرا حکم نہیں مانتے ہو عبودیت بجا نہیں لاتے ہو عبد نہیں بنتے ہو میرے غلام نہیں بنتے ہو قیامت والے دن جب تم میرے حضور پیش ہوگے تو پھر تمہارے سر جھکے ہوں لیکن اللہ فرما رہا ہے اس وقت تمہارے سروں کے جھکنے کا نہ تمہیں کوئی فائدہ ہوگا نہ تم بخشش کے قریب جاؤں سر جھکانا ہے تو اب جھکاؤ اور سر کیسے جھکانا ہے میرے آقام بجا لاؤ حلال کو حلال سمجھو حرام کو حرام سمجھو اور دنیاوی رشتوں کو میرے اور میرے حبیب کے جو آقامات ہیں ان پر ترجیح نہ دو میرے آقامات کو اپنے ہر معاملے میں ترجیح دو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آگے آئیں گی برے لوگوں کا انجام جہنم ہوگا ان کا تذکرہ ہے اچھے لوگوں کا انجام جنت ہوگا ان چیزوں کا تذکرہ ہے اللہ نے کچھ مادل مومنین کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ اپنے شب اور روز کیسے گزارتے ہیں خلاصہ میں نے ارض کر دیا ہے اب ذرا آپ ترجمے کی طرف غور کریں گے تو چیزیں واضح ہو جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَا وَاُوْ كَمَانَا عَوْر لَوْ كَمَانَا كَاش تَرَا تم دیکھو کاش تم دیکھو یہ خطاب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کو بھی ہے اور ہر قرآن پڑھنے والے کو بھی ہے جو جو قیامت تک اس آیت کو پڑھے گا اللہ فرمارے وَلَوْ تَرَا کاش تم دیکھو اِذِ الْمُجْرِمُونَ اِذْ کَمَانَا جَبْ الْمُجْرِمُونَ مجرم لوگ ناکِسُو رُعُو سے ہم اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے عِنْدَ رَبِّهِم اپنے رب کے ہاں تو کہہ رہے ہوں گے رَبَّنَا اَبْسَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُونَ لیکن اب ان کے ان جملوں کا انہیں فائدہ نہیں ہوگا کیا کہہ رہے ہوں گے اللہ کی حضور مجرم سر جھکا کے رَبَّنَا اے ہمارے رب اَبْسَرْنَا ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے وَسَمِعْنَا اور کانوں سے سن لیا ہے فَرْجِعْنَا ہمیں واپس لوٹا دے اللہ جن کی باتیں تیرا حبیب کرتا تھا وہ ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اپنے کانوں سے سن لیا ہے ہمیں تو واپس بھیج دے دنیا میں نَعْمَلْ صَالِحًا ہم عمل کرے نیک کیوں اِنَّا مُوْقِنُونَ کیوں کہ اب ہمیں پورا پورا یقین ہو گیا لیکن اللہ فرما رہا ہے اب تمہیں اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں یقین کہ دولت تمہیں میرے حبیب نے پیش کی تھی لیکن تم لینے سے انکاری تھے آج تمہارے ان سارے سننے اور دیکھنے کا اور یقین کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یہاں ساتھ ہی کہ اگر ہم چاہتے تو دنیا میں سارے ہی حق پرست رکھتے باطل پرست ہوتا ہی کوئی نہ سارے ہی اللہ کے بندے ہوتے سارے ہی اس کے نبیوں کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والے ہوتے سب ہی نیک ہوتے لیکن اللہ فرما رہے میری حکمت کے یہ خلاف اگر تم سب کو میں خود ہی نیک بنا دیتا تو تمہارے اندر جو میں نے سافٹ ویئر رکھے ہیں اچھائی برائی کے جاننے کے اور تمہیں جو اشرف المخلوقات میں نے بنایا ہے وہ کہاں جاتا ہے تمہیں عقل دیا ہے تمہیں شعور دیا ہے تمہیں اس چمکتی دمکتی دنیا میں روزانہ سورج چاند اتار چڑھا کے بتایا ہے کہ ایک دن تمہاری زندگی کی بھی شام آنی ہے تو تم نے یقین نہیں کیا لہٰذا میں تم سب کو نیک بنا سکتا تھا لیکن نیک اس لیے نہیں بنایا کہ تمہاری اپنی صلاحیتیں بھی تو میرے سامنے آئیں تم میرا شاہکار ہو میں نے تمہیں تمہیں تمام مخلوق کا اشرف اور سردار بنایا ہے تو تم بھی تو اپنی صلاحیتیں ذرا استعمال کرو دل و دماغ استعمال میں لاؤ تمہیں پتا چلتا پاڑ کس نے بنائے ہیں سم اندر کس نے بنائے ہیں یہ تمہارے اندر کی پوری دنیا باہر تو خارجی سات بریعظم ہیں انسان کے اندر لاکھوں بریعظم موجود ہیں ایک ڈی این اے کتنی بڑی ہسٹریاں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے ایک تھم امپریشن انسان کا پوری دنیا اور پورا ڈیٹا اس کے سامنے رکھ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے تمہیں کوئی پرواہ نہیں تھی اس بات تم چالیس پچاس اور سو میگا پکسل کے موبائل اور کیمرے لیے اپنا وقت ضائع کرتے تھے یہ تمہیں میں نے سینکڑوں میگا پکسل دیئے ہیں جو پوری میری بنی ہوئی کائنات کو دیکھ کے تمہارے اندر بھی تبدیلی لے آتے لیکن تم نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا لہذا اب آؤ جہنم میں نے سرکش لوگوں کے لیے بھر کے رکھی ہے اور اس میں انسان بھی ہوں گے اور جنات بھی ہوں گے اور پھر اللہ فرمایے گا چکھو اس عذاب اور جرم کا مزہ جو تم وہاں کیا کرتے تھے لہذا ان آیات کا مرکزی موضوع ایمان بالاخرت ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآْتَيْنَا وَاوْ کمانا اور لَوْ اَگَرْ شِئْنَا ہم چاہتے اور اسی شِئْنَا والے لفظ کو ہم کہتے ہیں مَا شَاءَ اللَّهِ انشَاءَ اللَّهِ شَاءَ کمانا ہوتا ہے چاہنا مَا شَاءَ اللَّهِ جو اللہ چاہے اور انشَاءَ اللَّهِ اگر اللہ چاہے وہ ایک میسج بڑا سرکولیٹ کرتا ہے کبھی کبھی وہ بڑا اچھا میسج ہے کہ انشاء اللہ کو ایک اٹھا نہیں لکھنا چاہیے حمزہ نون اور شین علف شاہ اس کا مہنہ ہوتا ہے کریئٹ کرنا جیسے ان شاہ پردازی ہوتی ہے لکھنا بچوں کے اندر صلاحیت پیدا کرنا ان الاغ ہو اور شاہ الاغ ہو تو ان بن جائے گا کنڈیشنل آئیز پارٹیکل جس کا مہنہ ہوگا اف اور اگر اور شاہ پاس پرفیکٹ بن جائے گا کہ اگر اللہ نے چاہتو تو انشاء اللہ ایک اٹھا نہ لکھا جائے بلکہ اس کو الگ الگ لکھا جائے ان الگ اور شاہ الگ ولو شینا اور اگر ہم چاہتے لآتینا لام کا معنی بلا شبہ ضرور آتینا ہم دے دیتے ویسے اردو میں وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا اتا کرنا وہ تو ہی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا معنی اتا کرنا ہے لآتینا ہم اتا کر دیتے ہم دے دیتے کل نفس ہر انسان کو ہر نفس کو ہدا ہا ہم اس کی ہدایت اس کو دے دیتے وہ سیدھے راستے پر ہی چلتا وَلَاكِنْ حَقَّ الْكَوْلُو واو کمانا اور لیکن لیکن حَقَّ الْكَوْلُو بات تو تیہ ہو چکی ہے حَقَّ وَضْحِ ہو چکی ہے تیہ ہو چکی ہے الْكَوْلُو بَات مِنِّنی میری طرف سے بات تو واضح ہو چکی ہے وہ بات کیا ہے لَأَمْلَأَنَّ لام کا معنی تاقید بلا شبا ویری لی یقینا اَمْلَأَنَّ میں ضرور بھر دوں گا جہنمہ جہنم کو مِنَلْجِنَّتِ وَنَّاس جنوں سے اور انسانوں سے اجمعین تمام یہ کون سے جن اور انسان ہیں جو سرکش جن اور انسان ہیں اللہ فرما رہے ہیں میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا اور پھر میں کیا کہوں گا انہیں فَزُوكُو فَا کا معنی پس زُوكُو اِذَائِقَا چَكْو بِمَا نَسِيْتُم بَا بدلے کے لیے یہاں با کمان ہے بدلہ بدلہ اس کا مَا نَسِيْتُم جو تم بھلا بیٹھے تھے جو سبق تم بھلا بیٹھے تھے دنیا میں توحید و رسالت کا ایمان بلاخرت کا امالِ سالے کا اس کا بدلہ چکھو اور تم نے بڑی چیز کیا بھلائی تھی لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَازَا لِقَاءَ تم ملاقات بھول بیٹھے تھے يَوْمِكُمْ اس دن کی يَوْمِكُمْ حَازَا اس دن کی جو ملاقات ہے تمہاری میرے ساتھ اس کو تم بھلا بیٹھے تھے اِنَّا نَسِيْنَا كُمْ اب یہ جملہ جو ہے نا جی بڑا تحکم آنا ہے اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا تھا نا اِنَّا نَسِيْنَا كُمْ جاؤ ہم بھی تمہیں بھلا رہے ہیں ہم نے بھی تمہیں نظرانداز کر دیا تم نے نظرانداز کیا تھا دنیا میں شادیاں کی تھی اپنے رشتداروں کو دکھانے کے لیے مرنا تم نے رسم بنا لیا تھا میرے آکامات کا خیالی کوئی نہیں تھا تم نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ ایکانومی کی جان انٹرسٹ اور سود بناتے تھے مجھے بھلا بیٹھے تھے جاؤ اِنَّا نَسِيْنَا كُمْ ہم نے بھی تمہیں آج بھلا دیا ہے ہم نے بھی تمہیں نظرانداز کر دیا ہے وَزُوْكُوْ چَكْوْ عَزَابَ الْخُلْ ہمیشہ کا عذاب جہنم کا عذاب بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم کیا کرتے تھے اس کا بدلہ ہے یہ جو تمہیں عذاب مل رہا ہے پھر جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر کچھ لوگوں کے اندر ناومید ہی آ جاتی ہے کچھ لوگ غوپ اور امید کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے کچھ اچھے لوگوں کی صفات بھی بیان کر دیں کہ اگر تم آخرت کی اس پشیمانی سے بچنا چاہتے ہو پھر یہ یہ کام کر لو جو میرے بندے کرتے ہیں اللہ کیا کریں اِنَّمَا يُؤْمِنُوا بِعَا يَاتِنَا اِنَّمَا یہ سٹریس اور تاقید کے لیے ہے صرف یومنو ایمان لاتے ہیں بِعَا يَاتِنَا ہماری آیات پر اللہ زینہ وہ لوگ اِذَا ذُكِّرُوا بِحَا جب انہیں نصیت کی جاتی ہے اِذَا ذُكِّرُوا جب انہیں نصیت کی جاتی ہے بِحَا میری آیتوں سے تو خَرُّوا سُجَّدَا وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور سَبَّحُوا وہ تصویح بیان کرتے ہیں بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی پاکی بیان کرنے کے ساتھ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر اور غرور بھی نہیں کرتے اللہ فرما رہے اگر آخرت کی پشیمانی سے بچنا چاہتے ہو یہ تین کام کم بھی کرو میری بارگاہ میں سجدے بجا لاؤ میری تصویح و تعمید کرو اور تکبر اور غرور نہ کرو پھر اللہ کے نیک بندوں کی ایک اور صفت ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں یہ آیت سجدہ تھی جو ہم نے پڑھی ہے تو آیت سجدہ میں تین لوجیکس ہیں یا تو اللہ سجدے کا حکم دے رہا ہوتا ہے کہ سجدہ کرو تو ہم حکم بجا لاتے ہیں یا ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو سجدہ نہیں کرتے اور ہم سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ مشابت نہ آئے یا پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو سجدے کرتے ہیں تاکہ ہمارا شمار ان بندوں میں ہو جائے تو اس آیت کے اندر کیا ہے خررو سجدہ نیک بندے سجدہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا شمار بھی نیک بندوں کے اندر ہو تو سعیدے کا طریقہ کر کیا ہے جب انسان تلاوت کر رہا ہو اور آیت سجدہ آ جائے تو اب سجدہ اس کے اوپر لازم ہو چکا ہے کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید بند کر کے سائیڈ پر آکے فوراں سعیدہ کر لیتے ہیں یہ عمل بھی اچھا ہے لیکن وسط ہے آپ دیکھیں زہر کا ٹائم اگر شروع ہو رہا ہے بارہ بجے تو جا کتنے بجے تک رہا ہے ادا کرنے کی وسط ہے کیونکہ وقت آ گیا ہے سجدہ پڑا آیت سجدہ سجدہ لازم ہو گیا اس کی اب وسط ہے آپ کے پاس آپ تلاوت پوری کرتے رہیں جب آپ کی تلاوت مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ سجدہ کر لیں تو یہ بھی اچھی بات ہے تاکہ قرآن کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے اور طریقہ کار کیا ہے یہ سجدہ وہ سجدہ ہے کہ جس کو آپ کر رہے ہیں تو نیت ہی کیا ہے کہ تلاوت کے دوران ایک سجدہ آیا تھا میں وہ کر رہا ہوں علاق سے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اِنَّمَ الْعَامَالُ بِنِّيَاتِ عمال کا داروں مدار نیت پر ہے وہ اپنی یکسوئی کے لئے اردو پنجابی میں کہہ سکتا ہے میں نیت کرتا ہوں سجدہ کی جو تلاوت کے دوران آیا بندگی رابطالہ کی مطرف خانہ کابہ شریف اللہ اکبر یہ وہ سجدہ ہے جس میں نہ تکبیر ہے نہ قیام ہے نہ اس کے اندر قرآت ہے اور نہ اس کے اندر سلام ہے صرف سجدہ مقصود ہے باقی کوٹ کے اگر سلام پھیر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ وہ سجدہ ہے جس کے اندر نہ تکبیر ہے نہ قیام ہے نہ قرآت ہے اور نہ ہی آپ کا اس کے اندر کوئی سلام ہے بس وہ آپ اللہ کی حضور جھگ گئے تین دفعہ سبحان ربی العالیٰ کہہ لیں اور اگر آپ سو دفعہ بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں اللہ کی حضور ایک سعیدہ بجا لانا ہے تو یہ آیت سعیدہ تھی اللہ کے نیک بندے سعیدہ کرتے ہیں حمد بیان کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے اور کیا کرتے ہیں اگر آخرت کی پشمانی سے بچنا چاہتے ہیں تتجافہ جنوبہم عن المدعجے تتجافہ وہ دور رکھتے ہیں جنوبہم اپنے پہلوں کو اپنے پہلوں کو دور رکھتے ہیں عن المدعجے اپنے بستروں سے یعنی وہ قیام اللیل کرتے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ جاگ رہے ہوتی ہیں اور کرتے کیا ہیں وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اور کیفیت کیا ہوتی ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں وہ لالچ کیا ہے اللہ میری گناہوں کو بخش دے وہ لالچ کیا ہے اللہ مجھے صحت عطا فرما دے وہ لالچ کیا ہے اللہ رزقِ حرام سے بچا کر مجھے رزقِ حلال کی طرف لیا اللہ جو تُو نے نعمتیں دی ہیں میں تیرا شکر بجا لارہا ہوں بس اس تمہ اور امید پہ وہ اپنے پہلو اپنے جو ہے وہ بستروں سے جدا رکھتے ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے آقے دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر رات کو آخری پہر میں اپنی شان اور قدرت کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ فگان ہوتا ہے اللہ تین صدائیں فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق ہے کوئی بندہ جو گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہو ہے کوئی بندہ جو رزق کا طلبگار ہو ہے کوئی بندہ جو صحت کا طلبگار ہو میں اس کو تینوں دینے کے لیے تیار اور روٹین بنا لیں اگر کبھی اللہ توفیق دے تحجد کے لیے اٹھنے کی تو تحجد کی نیت تو یہی کریں گے دو رکت نماز نفل تحجد لیکن بہت بہتر ایک اور چیز ساتھ ایڈ کر لیں اور پیکج لے لیں دو دو رکت کر کے اگر آپ پڑھیں اور آٹھ رکتے پڑھیں تو نیت کر لیں دو رکت نماز نفل تحجد تلب مغفرت دو رکت نماز نفل اور پڑھیں تلب صحت دو رکت نفل اور پڑھیں تلب رزق دو اور پڑھ لیں اللہ جو تُو نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکرانہ اور سادہ سی نیت دو رکت نماز نفل نعمتوں کا شکرانہ بندگی رب تعالیٰ کی موت رب خانہ کا بشریف اللہ تو آقے دو جہاں علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں عمومی طور پر آپ آٹھ رکتیں ادا فرمایا کرتے ہیں اگر ہم اس کو شروع کر لیں دو طلب صحت دو طلب رزق دو طلب مغفرت اور دو نعمتوں کا شکرانہ تو تحجد بھی ہے حدیث پر عمل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نیک بنوں کی صفات جو ہے ان کے ساتھ متصف ہونے کی بات بھی ہے راتیں گزرتی ہیں اللہ کو پکارتے ہوئے اور دن گزرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہوئے یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہوتی ہیں جو وہ بروے کار لاتے ہیں فلا تعلم نفسم ما اخفی لهم من قررت عائن جزائم بما کانو یعملون فلا تعلم پس نہیں جانتا نفس کوئی شخص ما اخفی لهم جو نعمتے چھپا کر رکھی گئی ہیں ان کے لئے من قررت عائن ان کی جو آنکھیں ٹھنڈی ہونے کے حوالے سے نعمتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لئے کتنی ایک آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہے کب جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے جزائم بما کانو یعملون یہ بدلہ ہوگا ان کا جو وہ عمال سالے بجا لائے کرتے تھے افا من کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا يستوون ایک سوال پوچھ کے اس کا فیصلہ اللہ خود صادر فرما رہا ہے سوال کیا ہے کہ جو بندہ اپنے پہلوں کو بستروں سے جدا رکھتا ہے اللہ کی حضور اللہ کو پکارتا بھی ہے سعیدے بھی کرتا ہے اللہ کی عمد و سنا بھی کرتا ہے اور ایک آدمی نہ رزقِ حلال حرام کی کو پرواہ کرتا ہے نہ وہ اللہ کے حضور کبھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو وہ نیکی کا بڑا دعوے دار کہتا ہے اللہ فرما رہا ہے کبھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں پھر اللہ سوال کر کے خود ہی فرما رہا ہے لا يستوون یہ برابر نہیں ہو سکتے افمن کانا مؤمنا تو کیا جو شخص ایماندار ہو کمن کیا وہ اس کی ماند ہو سکتا ہے کانا فاسقا جو بے عمل آدمی ہو فاسق ہو اللہ کا نا فرمان ہو سوال پوچھ کے کہا لا يستوون یہ برابر نہیں ہو سکتے اب دونوں کی کیٹیگری بیان کر دی اگر یہ دونوں دنیا میں برابر نہیں ہیں تو اللہ فرما رہا ہے یہ مر کے جب میرے پاس آئیں گے تو بھی برابر نہیں یہاں بے شاک یہ تومن خان ہیں ان کے ایک ایک فون پہ تھر تھری پیدا ہو جاتی ہے پوری دنیا میں لیکن اللہ فرما رہا ہے میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے اب دونوں لوگوں کا صرف تذکرہ پڑھ لیں اور اختتام زندگی رہی تو کل اَمَّلَّذِينَ آمَنُوا رَحِے وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَات اور نیک عمال کیے فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى ان کے لیے جنات ہیں باغات ہیں الْمَأْوَى بطور ٹھکانا نوزولا جہاں ان کی میمان نوازی کی جائے ان کے لیے جنتیں ٹھکانا ہیں اور ان کی باقیدہ میمان نوازی ہوگی اور میمان نوازی کیا ہوگی بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بدلہ ان کی ان محنتوں کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے ساری دنیا سوتی تھی نید پوری نہیں ہوتی تھی گرمیوں میں وہ جب بات جماعت نواز پڑھتے تھے دنیا سود کماتی تھی یہ زکاة دیتے تھے دنیا ذاتی فائدے لیتی تھی اور یہ میرے رضا کو ترجیح دیتے تھے لہٰذا آج ان کے بدلے کا دن ہے اور دوسرا گروہ وَأَمَّلَّذِينَ فَسَقُوا وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی فَمَأْوَا هُمُ النَّار ان کا جو ٹھکانا ہے وہ ہوگی النَّار وہ آگ ہوگی قُلَّمَا عَرَادُو وہ جب بھی ارادہ کریں گے اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا کہ وہ اس سے نکل جائیں وہ جو آگ ہے دوزکی جس میں وہ جل رہے ہیں وہ جب اس کے اندر ارادہ کریں گے کہ ہم اس سے نکل جائیں اُعِدُوا فِيهَا اُعِدُوا ان کو لٹا دیا جائے گا فِيهَا اسی آگ میں وَقِيلَ اور کہا جائے گا لَهُمْ ان کو زُوْكُوا چَخُوا عذاب النار آگ کا عذاب چکھو اللَّذِي كُنْتُم بِهِ تُقَذِّبُون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے یہ تُقَذِّبُون كُنْتُم بِهِ تُقَذِّبُون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کا مزہ جو ہے وہ چکھو اور اللہ فرما رہا ہے ہم ان کو عذاب صرف آخرت میں نہیں دیں گے ہم دنیا میں بھی ان کو عذاب دیتے رہتے ہیں وہ دنیا کا عذاب کیا ہے یہ بدر میں نکلتے ہیں ہزار کی تعداد میں اہلِ مکہ اور کافر اور ان کے پاس تلواریں ہوتی ہیں نیزے ہوتی ہیں گھوڑے ہوتی ہیں اونٹ ہوتی ہیں سامانے جنگ ہوتا ہے اور میرے بندے تو تین سو تیرہ ہوتی ہیں میں ان کو منکرین کو وہاں بھی عذاب چکھاتا ہوں اور وہاں عذاب کیا ہے میں ان کا سرزار ابو جہل مار دیتا ہوں میں ان کا غرور خاک میں ملا کے کوئے میں پھینکوا دیتا ہوں وہاں نبی پاک علیہ السلام کیا خطاب کرتے تھے کوئے میں جب بدر کے وہ مقتولین پڑے تھے کہ نبی پا سلام نے فرمایا کیا تم نے اس کا بدلہ پا لیا اور تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ تو کوئے میں پڑے ہیں یہ کوئی سن رہے ہیں جو آپ ان کو فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو لیکن یہ جواب دینے پر قادر نہیں تو اللہ فرما رہے ہیں اور ہم اپنے منکرین کو دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں آخرت میں تو عذاب ان کا دائمی حصہ ہی ہوگا اور ہم ضرور چکھاتے رہیں گے اور بڑا عذاب کب ہے جب وہ مر کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تاکہ وہ باز آ جائیں اپنے گناہوں سے اور میری طرف لوٹ آئیں اگر ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہو آج امریکہ سوپر پاور ہے رشیہ کہاں پہنچ چکا ہے مغربی دنیا اپنے مال و دولت اور چکا چون ترقی کے اعتبار سے کہاں پہنچ چکی ہے تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سب سے بڑی دولت دنیا کی وہ ایمان یقین اور اتمینان قلب ہے آج ہم جتنا بھی اپنا مرسیہ پڑھیں کہ ہم زوال کا شکار ہیں لیکن الحمدللہ ہماری مشرقی روایات میں اب بھی ہمارا فیملی سسٹم کچھ بہتر ہے اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نہ ماں کا تصور ہے نہ بینوں کا تصور ہے تو یہ کبھی نہ سمجھا جائے کہ اہل مغرب جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہو کے بھی بڑی ترقی پہ ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ ایک خوکلی دیوار ہیں جو اللہ نے ہمارے لئے نشان عبرت بنا کے رکھی ہے لیکن ہمیں تو ہر وقت محنت کرنی چاہیے اللہ کے حضور پیش ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا